سیالکورٹ سے خبر شاون کرتے ہیں جہاں پر پیلیس پریرس ٹیرمن فادر کلارنس ہیات نے کہا ہے کہ حکمت وردنائی خدا کی طرف سے تحفہ ہے خداون تالہ سے حکمت مانگنے والے حقیقی معنی میں خداون کی برکات کا حصول یقینی بناتے ہیں آج کا کلام میں اس عمر کی تلقین کرتا ہے کہ دولت سے پیار کرنے کی بجائے خداون کے حکمات کی پیروی کو یقینی بنایا جائے مقدس فرانسیس نے اپنی ساری دولت خداون کی راہ میں خرش کر دی اور اس نے اس کا بڑا عجر پایا کہ خداون نے اسے اپنے پیار کرنے والوں میں شامل کر دیا مجودہ دور تلق حقائق میں مو موڑا نہیں جا سکتا کہ حالات مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایسے حالات میں اگر ایک انسان خود کو خداون کے لیے وقف کرتا ہے تو خداون کے نزدیک اس کا بڑا عجر ہے ریون فادر کلارنس حیات نے سنڈے ماس کے دوران اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دولت کے ذکھیرہ اندوزی حکام خداون دی سے منحرف ہونے کی متراتف ہے ایک نوجوان نے یسول مسیح سے کہا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ خداون کی بادشاہی حاصل کر سکتا ہوں لڑکپن سے ہی خدا کے حکمت پر عمل کرتا آیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ یسول مسیح نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا شاباش امید دی اور کہا کہ اپنی دولت دوسروں میں تقسیم کر دی وہ نوجوان امیر ہونے کی وجہ سے رنجیدہ ہو گیا اور دل میں کچھ سوچنے لگا یسول نے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے آج موجودہ حالات میں ہم اگر نگاہ کریں تو دوسروں کی خدمت کو آولین ترجیح دینا چاہیے چونکہ یہ عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے ریون فادر کلارنس حیات نے مزید کہا کہ آج خوشی کے انتہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورتی سے اپنے فرائز کو سر انجام دے رہی ہیں اور وقت کا تقاضہ ہے کہ مقدس فرانسے سسیسی کی جماعت کے لوگ جو خدمت میں پیش پیش ہیں ان کے ساتھ اپنے خدمت کو جاری رکھا جائے آج کا نوجوان بچے لیفرہ بن کر خدمت کے عمل کو وسیع کر سکتے ہیں ریون فادر کلارنس حیات نے تمام آلٹر بورز کو اپنے پیغام کے دوران اپنے ساتھ کھڑا کر کے نہایت شہاد مانے کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ بہت سارے بچے کل کو کلسیائی خدمت کے لیے فادر بن کر خدمات پیش کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آج سے ہی تیاری کی جانی شاہیے موسیقی